بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں اور آج ایک مرتبہ پھر ہم بات کریں گے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ دوہزار تئیس جو کہ کل یعنی انتیس مارچ دوہزار تئیس کو قومی اسمبلی سے پاس ہوا اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ ویڈیو اس ایکٹ سے متعلق تھی جو پہلے اسمبلی میں پیش ہوا اور پھر کومیٹی کے حوالے ہوا لیکن اب کومیٹی سے دوبارہ اسمبلی میں وصول ہونے کے بعد اور اسمبلی کے بعد پاس ہونے کے بعد اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں اور کچھ اضافہ کیا گیا ہے تو اس لیے یہ آپ کو آج سرے نو دوبارہ سے اس کی تفصیلات بتا دیتے ہیں کہ اب اس ایکٹ میں کیا کیا قانون شامل کیا گیا ہے یہ قانون بنیادی طور پر سپریم کورٹ کی پریکٹس اور پرسیجر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بل اسمبلی میں پیش کیا گیا اور وہاں سے پاس کیا گیا تو اس کے سیکشن بائی سیکشن ہم آپ کو مختصرا اس کا خلاصہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایکٹ کا نام ہے سپریم کورٹ پریکٹس اور پرسیجرز ایکٹ دوہزار تیس اور یہ انتیس تین دوہزار تیس کو اسمبلی نے پاس کیا اب اس میں جو سیکشن ٹو ہے وہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف بینچز کے بینچز بنیں گے کیسے بینچز کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوں گے اس کا طریقہ کار بتاتا ہے اس میں جو پہلا اس کا سب سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر کاز اپیل اور معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا اس کا فیصلہ وہ بینچ کرے گا جسے سپریم کورٹ کی کمیٹی تشکیل دے گی اور اس کا سب سیکشن ٹو کہتا ہے کہ کمیٹی کا فیصلہ جو ہوگا وہ اکثریتی ہوگا یعنی ایک کمیٹی ہوگی سپریم کورٹ کے جو تین ججز ہیں سینئر ان کی اور وہ ہر معاملہ جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کا ان کے پاس جائے گا اور وہ بینچ تشکیل دے گا جو بینچ تشکیل دیا جائے گا وہ اس کمیٹی کی جانب سے ہوگا اور وہ کمیٹی اکثریتی فیصلہ اس کا لاغو ہوگا یعنی کہ اگر دو ایک سے فیصلہ آتا ہے بینچ کی تشکیل کا تو وہ ہوگا یا پھر تین زیرو سے ہوگا تو اس ایکٹ کا جو سیکشن تھری ہے وہ آرٹیکل ایک سو چوراسی تین یعنی کہ اریجنل جیوریسڈکشن جو ہے سپریم کورٹ کی یا سو موٹو کا اختیار جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی کے تحت آتا ہے اس کے بارے میں ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سو چوراسی تین کے تحت جتنے بھی معاملات آئیں گے وہ پہلے کومیٹی کے سپورٹ دوں گے اور کومیٹی جو ہے اس پہ بینچ تشکیل دینے سے پہلے یہ دیکھے گی کہ کیا یہ معاملہ پبلک امپورٹنس یعنی مفاد عامہ کا بنتا بھی ہے یعنی بنتا آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا اس بات کا تائین کرے گی وہ کومیٹی اور کومیٹی اگر سمجھے گی کہ یہ معاملہ مفاد عامہ یا پبلک انٹریسٹ کا ہے تو پھر جو ہے وہ آگے ایک بینچ تشکیل دے گی اور وہ بینچ جو ہوگا وہ کم از کم تین ججز پر مشتمل ہوگا اس سے کم نہیں ہوگا اور پھر وہ بینچ جو ہے وہ آرٹیکل ایک سو چوراسی تین اور از خود نوٹس کے معاملات کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اب اس کے آگے ایک نیا سیکشن جو ہے وہ بزریہ ترمیم کل جو اسمبلی میں پیش کیا گیا وہ یہ سیکشن چار کا اعزاد کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں ایک سو چوراسی تین کے تحت آئینی معاملات کی تشریح کا معاملہ کوئی آئے گا یعنی کوئی ایسا کہ سپریم کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے جس میں آئینی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے یا آئین کی تشریح کرنی ہے اس نے تو اس میں جو بینچ کمیٹی تشکیل دے گی وہ پانچ ججز سے کم نہیں ہوگا یعنی ایک تو تین رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا معاملہ بنتا بھی ہے وہ یا نہیں بنتا اور دوسرا آئینی تشریح کا معاملہ جو ہے وہ پانچ ججز کے بینچ کو دیا جائے گا اور بینچ وہ ہوگا جو وہ کمیٹی بنائے گی یعنی چیف جسٹس کا اب اختیار بینچ بننے کا اس ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نہیں ہوگا اور وہ کمیٹی کے سپورٹ کیا جانا انہوں نے پروپوس کیا ہے اب سیکشن پانچ جو ہے وہ اپیل کا یہ پچھلی ویڈیو جب ہم بنا رہے تھے تو اس وقت اس چیز کا کہیں ذکر نہیں تھا ایکٹ میں تو یہ قائمہ کمیٹی کے پاس جب گیا بل اور وہاں سے پھر واپس آیا تو پھر اسمبلی میں جب دوبارہ پیش کیا گیا تو وہاں پہ برکن اسمبلی محسن داور نے یہ ترمیم پیش کی اور اس میں اپیل کا یہ سیکشن فائیو جو تھا یہ پہلے شامل تھا جبکہ جس میں تیس دن اپیل کے دیئے گئے کہ اگر ایک سوچرہسی تین کے معاملات پہ کوئی از خود نوٹس میں یا کوئی دوسرے معاملات جو اپیل کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے اس میں اپیل فیصلہ ہوگا تو ایک سو چورہسی تین کے تحت جو معاملات ہوں گے ان کے لئے ان کے خلاف تیس دن کے اندر جو ہے وہ اپیل ہو سکے گی اور وہ اپیل جو ہے وہ چودہ روز کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ فکس کرے گی اور اسے سماعت کے لئے فکس کیا جائے گا چودہ روز کے اندر تیس دن کے اندر اپیل ہو سکے گی چودہ دن کے اندر اندر سپریم کورٹ نے اسے فکس کرنا ہوگا سماعت کے لیے اور اس پر سماعت شروع کرنی ہوگی اب وہ بات ہم جو پہلے کر رہے تھے کہ کون سا سیکشن ایسا تھا جو پہلے شامل نہیں تھا جو محسن دعویٹ کی ترمیم جو اس نے پروپوز کی اس کے بعد شامل کیا گیا ہے وہ یہ شامل کیا گیا کہ اسی سیکشن کا دوسرا حصہ سب سیکشن ٹو کے طور پہ کہ اس ایکٹ کے پاس ہونے سے قبل بھی جتنے سو موٹو کیسز ہوئے ہیں ان کے جو فیصلے ہوئے ہیں یا ایک سو چوراسی تین کے تحت جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں آج تک ماضی میں ان سے جو لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں ان کو بھی یہ اپیل کا حق حاصل ہوگا جو ایک سو چوراسی تین کے تحت اس سیکشن پانچ کے تحت دیا جا رہا ہے یعنی یہ سیکشن ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قانون لاغو ہو رہا ہوتا ہے تو اس قانون لاغو ہونے کے بعد اس کا اثر شروع ہوتا ہے اس ایکٹ کا یا قانون کا لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قانون کا جو یہ بل پاس کیا جا رہا ہے اس کا ایکٹ ماضی پہ بھی ہوگا اس کا اطلاق ماضی سے شروع ہوگا اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں از خود نوٹس کے فیصلہ سے یا ایک سو چوراسی تین کے فیصلوں پہ تو وہ جب یہ ایکٹ نافذ العمل ہوگا فائنلی ان پریزیڈنٹ کے سگنیچرز کے بعد اور یہ اپنا پراسس مکمل کر کے جب یہ بل ایکٹ بن جائے گا تو اس وقت سے ان کو تیس دن کے اپیل کا حق ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگا جو ماضی میں ایسے فیصلوں سے متاثر ہوئے ہیں تو یہ ایک ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے قانون میں جس کا مصدد ہوتا ہے کہ ماضی سے اطلاق تو یہ اس حوالے سے ہے اس حوالے سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی اور بے تحاشہ ججمنٹس اور رولنگ موجود ہیں کہ ریٹروسپیکٹیو ایکٹ کے ساتھ کوئی قانون جو ہے وہ نہیں ہوتا لیکن اب یہ دیکھیں اس کا کیا ہوگا یہ ایڈ تو کر دیا گیا اس میں پھر اس میں سیکشن چھے جو ایڈ کیا گیا ہے اس ایکٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ write to appoint a council of choice اس سے پہلے جو ریویو کا معاملات تھے اس میں کانسل کو تبدیل کرنے کی یا نئے کانسل مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا پارٹی کے پاس اب اس کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اب ریویو میں اپنا نیا جو ہے وہ کانسل مقرر کر سکے گا سیکشن ساتھ جو ہے وہ ارجنٹ میٹر کے حوالے سے ہے کہ کوئی بھی ارجنٹ میٹر جو ہوگا وہ چودہ دن کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کو fix کرنا ہوگا اور اسی طرح سیکشن آٹھ جو ہے اس ایکٹ کا جو پرپوس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ جو پاس کیا جا رہا ہے یہ سابقا تمام قانون جو اس سے متصادم ہوں گے ان کو override کرے گا اور جو بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے rules ہیں یا judgments ہیں اس حوالے سے ان سب کو override کر دے گا تو یہ اس حوالے سے اس ایکٹ کی مکمل تفصیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیئے